تو آخر میں یہ لوگ آپ کو ڈسون کر دیں گے اور پھر آپ بگتو گے جیلیں پھر آپ بگتو گے ڈالتوں کے کیسز پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو میری ابھی کی جو ویڈیو ہے جو خدیجہ شاہد حبہ ہوں ان کے بارے میں ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر شور پڑا ہوا ہے کافی سر لوگ یوٹیوبر جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ان کا جنسی احتحصال کیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے یہ صرف باتیں ہی ہیں کیونکہ کچھ چیزوں کے میں تصدیق کی ہے کچھ چیزوں کے میں کروس چیک کی ہے جس کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آئے ہیں میں سوچ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اچھا جی تو آپ سکرین کے پر ایک فوٹو دیکھ رہے ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ کی اب یہاں پہ اس کو دکھانے کا مقصد کچھ اور ہے میرا بات یہ ہے کہ یہ ایک امیر عورت ہے یہ ایلیٹ کلاس سے ہے یہ ایک با اثر خانداز سے تعلق رکھتی ہے عورت اب یہاں بات یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ آکے سوری کی ایک سیٹمنٹ جاری کر دی اس کے بعد کی رہائی ہو جائے گی اب اسی کے ساتھ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں یہ باتیں کہا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے دیکھیں جی یہ عورت چھوڑ دی گئی ہے خوش ہو رہے ہیں لوگ میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کا کون والی وارس ہے ان کو کون چھوڑوائے گا پھر وہی بات آ جاتی ہے نا جو امیر ہے جس کی لاٹھی اس کی بینز پھر وہی بات ہے جو امیر لوگ ہیں وہ چھوڑ جائیں گے وہ پھر قنون کی گرفت سے نکل جائیں گے وہ سوری کریں گے اور ان کے پیچھے وکیل ہوں گے کروڑوں پر دیا گا ان کو چھوڑ دیں گا ان کو لیکن جو غریب ہے اس کی خوشی کون بنائے گا بات یہاں پہ یہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کو ڈسون کر دیا گیا ان کو چھوڑوائے گا کون جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کو شرم آتی ہے ان کو شرم آتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اس کے حق میں کون والا اٹھائے گا اس کے حق میں کون پیسہ خرچ کرے گا کون چھوڑوائے گا ان کو تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا کون ہے ان کے پیچھے کون آئے گا امیر لوگ تو بھاگ جائیں گے اور ان جیسے جو امیر لوگ تھے وہ جیل سے نکلیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے بار کے ملکوں میں غریب کو نہ چھڑوانے کوئی آئے گا اور نہ ہی کوئی ان کے پیچھے پیروی کرنے آئے گا تو یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم لوگ اپنے مقصد کے لئے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنے مقصد کے لئے انسانوں کو استعمال کرتے ہیں ہم نے غریب آم کا کچھ نہیں سوچا اب جو غریبوں کے بچے ہیں وہ پانچ سال کے لئے دس سال کے لئے جیلوں میں چلے گئے ہیں ان کا کوئی والی وارس ہی نہیں ہے ان کے مصابل تباہ ہو گئے ہیں ان کا کوئی بھی پیچھے نہیں آئے گا ان کے یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان عمران خان صاحب ہوگے نواز شیف صاحب ہوگے زرداری صاحب ہوگے ہر بندہ اپنے مقصد کی سیاست کر رہا ہے ہر بندے کو اپنے آپ سے گرز ہے ہر بندہ جو جیل میں جاتا ہے جو پولیٹیشن کی بات کر رہا ہوں جیل میں جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں چھوڑو ہمیں چھوڑو ہمیں رہا کرو میں جہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو غریب امام ہے وہ ہی مرتی ہے وہ ہی باہر آتی ہے جو امیل لوگ ہوتے ہیں وہ باہر آتی نہیں ہے ان کو کوئی گرز نہیں ہے آپ لوگوں سے نہ وہ باہر نکلیں گے اگر چاند لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو کوئی پکڑ بھی لے گا نا تو ان کے پیچھے وکیل ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کے پیچھے باہر سر لوگ ہیں جو ان کو چھوڑوانے کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا لہٰذا اپنے پر فوکس کریں چھوڑ دیں لوگ کو ان لوگ کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں کیونکہ آخر میں آپ کو یہ ڈسون کر دیں گے کوئی بھی ہو عمران خان صاحبہ ہو یا کوئی بھی ہو تو آخر میں یہ لوگ آپ کو ڈسون کر دیں گے اور پھر آپ بگتوں کے اجیلے پھر آپ بگتوں کے ڈالتوں کے کیسز پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں ان کے بارے میں جو بات مشہور کی گئی جو کچھ صحافیوں نے کچھ یوٹیوبرز نے یہ کہا کہ ان کا جنسی احتحال کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات رکھیں وہ جو عورت ہے وہ ایک باسر خاندان سے ہے اور اسی کے ساتھ اس کے پیچھے کافی ٹائم سے کوشش ہو رہی تھے تو اس کو چھوڑ لیا جائے اور ابھی فائنلی پھر اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد وہ باہر چلے جائے گی اب جو جنسی احتحال کی بات ہے میں نے اس کی تصدیق کی ہے میں نے کروس چیک کیا ہے میں نے اپنے ذرائع سے پتا کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک باسر خاندان سے تھی اس کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ آرمی بیگراؤنڈ ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا بیگراؤنڈ اتنا سٹرونگ تھا کسی نے جردت نہیں کی کہ خدا نہ خاصتہ اس کا جنسی احتحال کیا جائے یا خدا نہ خاصتہ اس کی عزت پر مال کی جائے جو باتیں آپ کو لوگ بتا رہے ہیں سب جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں کوئی صداقت نہیں ہے تو ہوپفلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کا بیگراؤنڈ سٹرونگ تھا اس لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہاں تک تھے میرے ایوی کی ویڈیو تو بڑا سملاک آتا ہوں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ